اگر آپ بھی اس ٹوڑکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں زیادہ سبزی کا سالن کھانے سے بدن میں خوبصورتی بڑھتی ہے پانی میں پالک کو عبال کر اس پانی سے مو دھولے چہرے کی جھریان ختم ہو جائیں گی زیادہ نیم گرم پانی کا استعمال کیا کرو اس سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے کتاب بڑھنے سے قبل زیرہ کھالنے سے پڑھا ہوا یاد رہے گا بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھالیا کرو ہر قسم کی کمزوری دور ہوگی دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی کا پی لینے سے جگر خون بنانا شروع کر دے گا جب آپ کو پسی نہ آ جائے تو نیم گرم پانی پی لو تمہارے پھیپڑے خراب نہیں ہوں گے نیہارمو روزانہ خجور کھانے والے بندے کے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے جو بھینس کا کچھا دودھ پیتا ہے اس کو زندگی بھر کمر درد کی شکایت نہیں ہوگی املی علو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی جربی پی گلتی ہے اور چہرے سے کیل محاصر بلکل صاف ہو جاتے ہیں اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہو تو وہ سے کھالے چاولوں کا زیادہ استعمال مٹاپے کا سبب بنتا ہے کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے آپ کا رنگ ساملا ہو جائے گا اگر آپ کا جسم زیادہ تر تھنڈا رہنے لگے تو جان لو کہ خون کی کمی ہے پیٹ میں گیس اپھارا اور قبض وغیرہ میں گنے کا رس نہائیت مفید ہے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرہ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے روزانہ کھانے کے ساتھ لیمونی چوڑ کر کھا لیں آپ کا حزمہ بہترین ہو جائے گا چہرے کی جھریان غائب کیسے کریں لیمون کا رس کچھ دیر لگا دیں پھر دھولیں سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ صبح دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے پکا ہوا عام کھا لینے سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا پلاسٹرے کے برطن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے کان میں درد رہتا ہو یا کم سنائی دینے لگے تو کل ونجی کے تیل کے دو کترے صبح شام ڈالو کچھ دیر کان کی مالش کرنے سے بیماری سے چھڑکارہ مل جائے گا نہانے سے قبل ایک کلہ کھالنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا بالوں میں روزانہ نیہار مو کنگی کرنے سے خون کی روانگی تیز ہوتی ہے جو لوگ اپنے بالوں میں کنگی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں املی آلو بخارے کا پانی استعمال کرو آپ کے چہرے سے کیل مہا سے صاف ہو جائیں گے اور بدن کی چربی پکھلے گی رات کی بچی ہوئی روٹی کھالنے سے انسان کا بدن کبھی بڑھا نہیں ہوگا مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے کی جھریان غائب ہو جاتی ہیں تکم ملنگا دودھ میں ڈال کر بھی ہو زندگی بھر آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہیں گیلی مٹی کا مشک سونگ لینے سے سونگنے کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے رات کے وقت انار کھالنے سے دماغ کو بے تہاشا طاقت حاصل ہوتی ہے سوجی ہوئی جگہ پر پان کے پتے رگڑ لیے جائیں تو سوجن ختم ہو جاتی ہے وہ سلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر دیکھنے سے نظر کی کمزوری ہو جائے گی دوپہر کے وقت سولنے سے آپ کی یاداشت بہترین ہو جائے گی دہی میں کیلے شامل کر کے کھالیے جائیں تو جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی ملتانی مٹی اپنے گھر میں رکھ لو گھر میں مکڑی جالا نہیں بنائے گی زیادہ نمک کھانے سے جسم پر الرجی ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں کالے رنکے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ سفید ہو جائیں گے میدے کی تیزابیت سے جان چھڑانے کے لیے ادرک استعمال کرو موں سے بدبو آنے لگے تو جامو نے استعمال کرو میدے کے درد میں ٹینڈے کا سالن کھانے سے درد رک جائے گا سونے سے پہلے فالسے کا جوس پی لیا کرو میدہ تھنڈا رہے گا شملہ مرچ کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں ناشپاتی کھانے سے جسم کی قوت میں اضافہ ہو جاتے ہیں تیز گرم کھانا دل کی بیماری کا سبب بنتا ہے اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لو درد فوراں ٹھیک ہو جائے گا ابلے چاولوں کے پانی سے چار دن موں دھو لو چہرے کی ساملی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور جھوریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے انٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی پی لو جگر خون بنانا شروع کر دے گا نیہار مو روزانہ دہی استعمال کرنے سے آپ کا میدہ جلدی گام کرنے لگے گا صبح نیہار مو نہانے والے بندے کو کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر موٹے اور سیہت مند ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دیں اور صبح کے وقت کھا لو موٹے ہو جاؤ گے نیہار مو دہی کا استعمال میدے اور پیٹ کی تضابیت کو دور کرتا ہے مو کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے مو دھولو کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے آپ کا میدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کریں اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو الو ویرہ کا تیل روزانہ استعمال کریں بغیر چینی کے چائے پیو دماغ تیز ہو جائے گا کھیرے کا استعمال روزانہ کرنے سے چہرے پر رونک رہتی ہے جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں مہار مومولی کھانے سے میدہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہری پیاز کھانے سے کابز دور ہوتی ہے جگر اس وقت خوف زدہ ہو جاتا ہے جب آپ بھاری تلی ہوئی خوراک اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے میدے کو ختم کر دیتا ہے جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جائیں انہیں قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کافی یا دودھ میں چینی کا کم استعمال کریں ادرک کا رس اور دیسی گھی ملا کر کھانے سے کمر کا در ٹھیک ہو جاتا ہے بانس کمربہ دن میں تین مرتبہ استعمال کرو آپ کا قد بہت تیزی سے بڑھنے لگے گا آپ کی عمر جو بھی ہو اجوہ خجور جنت کا پھل ہے جنون اور پاگلپن کا علاج ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا یہ اللہ کا وعدہ ہے سرسوں کے تیل میں مہندی کے پتوں کو اُبال لیں اور بالوں پر لگیں یہ بالوں کی افضائش کے لیے بہت ہی مفید ہے سرکہ اور ارکِ گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں بخار کی شدت کم ہو جائے گی اگر آپ کی عادت کول ڈرنک پینے کی ہے تو یاد رکھیں آپ ہڑیوں کی کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان اور لوگوں کی بھی روزانہ تین خجوریں کھانے سے بلگم دور ہو جاتی ہے اگر قوت مدافعت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ناشپاتی کا اس سے مال کریں اگر آواز بیٹھ جائے تو سات دانے بادام اور سات دانے کالی مرچ مناسب چینی ملا کر چبھا لیں آواز درست ہو جائے گی اگر ناریل نیہار مو مصری ملا کر کھائیں تو بچے گورے پیدا ہوں گے اگر بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو دن میں کسی بھی وقت ایک پاؤ دودھ میں دس کترے روگن بادام کے ملا کر حسب زیکہ چینی ملا لیں کچھ عرصہ مستقل مزاجی کے ساتھ استعمال کریں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی دوبارہ سیاہ ہو جائیں گے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ